موسیقی سردیوں کی موسم میں راچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں جمہ کشمیر سے آنے والے انی کپڑوں کے تاجروں کو پولس پوری حفاظت فراہم کرے گی حالیہ دنوں میں راچی میں کشمیری نوجوانوں کے ساتھ مارپیٹ کے واقعات منظر عام پر آنے کے بعد پولس نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ایسے واقعات کو روکنے کی کوشش شروع کر دی ہے کشمیریوں پر حملے کے حوالے سے راچی پولس الیٹ ہے پولس راچی میں رہنے والے کشمیریوں کی پروفائل تیار کر رہی ہے جس میں ان کی تعداد کتنی ہے وہ کن علاقوں میں رہتے ہیں اور کن کن علاقوں میں کاروبار کرتے ہیں یہ تمام ڈیٹا پروفائلز میں شامل ہوں گی مختلف تھانوں کے علاقوں میں سرگرم امن کمیٹی کے ارکان کو ذمہ داری سوپی ہوئی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں مقیم کشمیریوں کی فہرست تیار کر کے دستیاب کرائیں اس کے علاوہ اس فہرست میں ان کا شناختی کارڈ اور فون نمبر بھی درج کریں تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہ پولس تک پہنچ سکیں یا پولس کو کسی بھی بہرانی صورتحال کے بارے میں تلا ملے تو ان سے رابطہ کر سکیں اس طرح کی گھٹنا کی پرناورتی دوبارہ نہ ہو اس کے لیے ہم لوگ کشمیری جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیوسائے کے کرم میں آئے ہوئے ہیں ان کا ایک پروفائل بنا رہے ہیں کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں کس جگہ پہ رہتے ہیں بزنس کے حساب سے کہاں آنا جانا ان کا لگاتار ہوتا ہے اور وہ پروفائل بنا کے ہم لوگ یہ انشور کریں گے کہ ان کی سیکیورٹی رہے اور اس طرح کی گھٹنا کی پرناورتی نہ ہو ساتھ میں ایک جن علاقوں میں اس طرح کی گھٹنا کی ریپورٹنگ ہم لوگوں کو ملی ہے یا سننے میں آ رہی ہیں اس شیطر میں جتنے بھی جن پرتینی دی ہیں جتنے بھی پیس کمیٹی کے میمبرز ہیں اور سوسیل سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ایک ہم لوگ بیٹھک ترنت کرنے والے ہیں جن سے کہ سماج میں بھی ایک سینسٹیویٹی بڑھے اس چیز کو لے کے کہ اگر اس طرح کا کوئی گھٹنا ان کے سنگیان میں آتا ہے یا جانکاری میں آتی ہیں تو جلدی سے جلدی پولیس کو بھی بتائیں اور ساتھ میں لوکل لیبل پہ بھی اس کا پرتکار کریں اس کو وہاں ایسی گھٹنا کا بیروت کریں ہم لوگوں سارا سٹیپ ایک پلاننگ کے ساتھ میں لینے والے ہیں کہ اس طرح کی گھٹنا کی پورناورتی دو حالیہ دنوں راچی میں کشمیری نوجوانوں کے ساتھ مارپی کے دو واقعات منظریاں پر آئیں یہ معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے دارالحکومت راچی کا محور خراب ہوتے ہوتے بچے دونوں معاملے راچی کے دورنڈا علاقے میں پیش آئے تھیں پہلی کیس میں منشیات کیادی کا نام سامنے آئے تھا جسے پولیس نے جلدی گرفتار کر کے جیل بیز دیا وہی دوسرا واقعہ بھی دورنڈا علاقے میں ہی پیش آیا جس کے بعد معاملہ اتنا بگڑا کہ مقامی لوگوں نے تھانے کا گھراؤں بھی کیا تاہم بعد میں فریقین کے درمیان صلح ہو گی بیورپوچی ٹی وی بھارت